اسلام علیکم ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں لکھا رہا ہی ہوں مکس ویجیٹیبل کی سبزی بلکل نئے انداز میں انڈیا کی شادیوں میں اور ریسٹورنٹ میں یہ بنایا جاتی ہے تو میں بلکل نئے انداز میں آپ کو بتاؤں گی آج سے پہلے آپ نے نہیں کھائی ہوگی اگر یہ جیسی بھی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرنڈز میں تو چلیے بناتے ہیں مکس ویجیٹیبل کی سبزی اس کے لیے میں نے لیا ہے گو بھی تھوڑا سا گو بھی لے لیا ہے اور اسے کاٹ لیا ہے اور بینز آلو کاجر شیملہ میج اور مطر ان سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں کاٹ لیا ہے تین پیاز لیا ہے اسے باریک چاپ کر لیا ہے دو ٹاماتر اسے بھی کاٹ لیا ہے تین سے چار ہرے میج ثابت مسالے میں میں نے لیا دو تیج پتہ ہافٹی سپون زیرہ پورڈر کولمیش لانگ بڑی لہچی چھوٹی لہچی تہی لیا ہے چار ٹپل سپون اور کریم تو چلیے جو بناتے ہیں مکس سبزی نئے انداز میں نئے ٹویسٹ کے ساتھ میں نے دے لیا ہے اور سارے سبزے کو فرائی کر لیں گے کی کر کر کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے سکسٹی پرسن سونٹی پرسن تک یہ کوک ہو جائے اگر ایسا نہیں کریں گے تو بعد میں جب سبزی کو بنائیں گے تو وہ بلکل محسی جیسا ہو جائے گا اور اسے تھوڑا سا کھڑا کھڑا رکھنا ہے تو ایک ہی کر کے سارے ویجیٹوپلز کو میں فرائی کر لوں گی آپ کے پاس جو بھی ویجیٹوپلز ہے گھر میں ایویلیبل ہے آپ اس کا بنا سکتے ہیں میرے انداز میں اس کو فالو کریں بہت ہی زبردست بہت ہی یونک سا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اسے ضرور فرائی کریں تو میں نے فرند بھی ڈالا ہے اسے بھی فرائی کر دیا ہے کاجر اسے بھی فرائی کر دیا ہے سبانٹی سے سکسٹی پرسن تک ہو جانا چاہیے یہ دیکھے کر کے سارے ویجیٹوپلز کے پاس فرائی کر دیا ہے بہت ہی سبردست یہ ویجیٹوپلز میکس ویجیٹوپل کی سبسی تیار ہوئی تھی بھی بس آپ ضرور بنائیے اس چاڑے میں انجھائے کیجئے خود بکھائیے اور طاقت میں بھی ضرور بنائیے بہت زیادہ تاری فرائی میں آلو آلو کو بھی فرائی کر لیا ہے اور اب ڈال دی ہوں شیملا میرش اسی بھی میں فرائی کر لی رہی ہوں سبسی لاسٹ میں ڈالا ہے میں نے متر سارے سبسی کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے تب سے لاسٹ میں میں نے شیملا میش اور متر کو فرائی کیا ہے کیونکہ اس میں ٹائم کم لگتا ہے اب میں کیا کر رہی ہوں کہ ایک بال لیا ہے میں نے اور اس میں سارے فرائیڈ سبسی کو اس سے الگ کر دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ایکس ٹراول ہے وہ آپ کے پلیٹ میں رہ جائے گا اب جو آگے کا پروسس ہے وہ اس بال میں کرنا ہے اب میں نے ملایا ہے کشمیری لال میش جارٹ مسالہ ون ڈی سپون کشمیری لال میش پورڈر ون ڈی سپون جارٹ مسالہ اور ہاف ڈی سپون کالا نمک تو یہ ہے ٹویسٹ آپ اس طرح سے کر کے بنائیں اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں تاکہ سارے سبزیوں میں اچھی طرح سے مسالہ ایٹ ہو جائے مٹر ملا لیا ہے شیملا میش ملا لیا ہے دیکھئے بہت اچھا سا کلر آیا ہے اب میں نے وہی کڑا ہی لیا ہے اس میں تھوڑا سا کوئی گوائل ڈالا ہے زیادہ گوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سارے ثابت مسالے اور ہری میش کو ڈال دیا ہے تو اس میں اچھی طرح سے چٹر گیا ہے تو اس میں میں ڈال لی ہوں جاپڈ اونین کو بھی اچھی طرح سے سارٹے کر لینا ہے زیادہ اسے فرائی نہیں کرنا ہے لائٹ کولرڈ براؤن ہونے تک پیاس کا کلر چھینج ہو گیا اب اس میں میں اٹ کر دی رہی ہوں لحسون آدھرک کا پیسٹ ون این ہاف ٹی سپون میں نے لیا تھا سوری ون این ہاف ٹی بلے سپون میں نے لیا تھا آدھرک اللحسون کا پیسٹ اور اسے اچھی طرح سے بھوم لینا ہے تاکہ اس کا جو رائس مل ہے وہ چلا جائے اب اس میں میں نے ملایا ہے ٹرماتر ٹرماتر ملانے کے پاس اس میں اٹ کیا ہے نمک تو نمک آپ انداز سے ملائیں کیونکہ نمک پہلے بھی ملایا ہے سبزی میں کالا نمک میں نے ملایا تھا ون این ہاف ٹی سپون میں نے ابھی نمک ملایا ہے اور ٹی سپون میں نے ابھی نمک ملایا ہے اور ٹی سپون سے کور کر دیا ہے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے تاکہ یہ ٹرماتر بیاس اچھی طرح سے کل جائے ٹامٹر روپیاز اچھی طرح سے کلی ہے اس میں پورڈر مسالے اٹھ کری ہوں تو 1 ٹی سپون میں نے لال مش پورڈر دیا ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون زیرہ پورڈر 1 ٹی سپون ہالتی پورڈر تھوڑا سا پانی اٹھ گیا تک مسالہ جلے نہیں اور کشمیری لال مش پورڈر میں اپنے ہر ریسیپی میں ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اور یہ تکی بھی نہیں ہوتی ہے پانی اٹھ کر دیا اور اس سے اچھی طرح سے پھل لیتے ہیں مسالے کو اچھی طرح سے سوٹے کرنا ہے سارے مسالے کو میں نے گھون لیا اس میں میں نے دہی 2 سے 3 ٹی بل سپون کریم کریم کی جگہ پر پھر کی ملائی بھی دے سکتے اس سے بہت اچھا اس را دیسٹ آئے گا پھر اسے اچھی طرح سے سوٹے کر دے پھر کو میں نے ہائی رکھا ہے اس کا بلہ چینج ہو جانے تک اس کو بھن لینا اچھی طرح سے اب یہاں پر ایک ٹیسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے تھوڑا سا مسالہ کو مکسی کی جار میں رکھایا ہے اور اس سے اچھی طرح سے اکرائٹ کر لیا ہے اس سے آپ کا جو مسالہ مکس ویجیٹیبل کی سبسی ہے اس کا ٹیچر بلکل پھینی جیسا ہوگا اس کے رن جیسا آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور دیکھیں کتنا پرفیکٹ اس کا ٹیکسٹر ہوا ہے کلر بھی بہت زبردست آیا ہے اس کا کلرینی جیسا ریسٹرین جیسا اب میں نمک ٹیسٹ کر لی رہی ہوں نمک میں نے ہاف ٹیسپون اور ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکرارڈنگ ایڈ کریں مکس ویجیٹیبل کی یہ گریوی تیار ہو گیا بہت ہی زبردست گریوی ہے آپ اس طرح سے بنائیں آپ جو میں نے مسالہ ملا کر کے فرائیڈ سبسی رکھی تھی اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس سے ایک منٹ کے لیے کوک کرنا ہے کیونکہ یہ سیونٹی سے سکسٹی پرسنٹ پہلے کوک ہو گیا ہے زیادہ اس کو اوور کوک نہیں کرنا ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے بہت ہی ٹیسٹی تیار واتا ویورز آپ کو یہ ریسیب پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک کریں اپنا فیڈ بیک دیں اور بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے مکس ویجیٹیبل کی سبسی بناتے ہیں میں نے لینڈ سے کور کر دیا تاکہ سبسی اچھی طرح سے ٹنڈر ہو جائے اوور کو کسے نہیں کرنا ہے تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں بہت زبردست تیار ہوئی تھی بہت زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے ویورز آپ ضرور بتائی گا کہ آپ کس طرح سے مکس ویجیٹیبل بناتے ہیں اب اس میں میں نے قصوری میتھی ٹال دیا ہے تھوڑا سا کریم اس کے اوپر ڈالا ہے اور دھنیا کی پتی تو بہت زبردست اس ٹیسٹی سا مکس ویجیٹیبل کی سبسی تیار ہو گئی اس وینٹر میں آپ ضرور بنائیں میرے انداز میں آئی ہوگی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں اپنا فیدبیک ضرور دیں ویورز اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنی میرا چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نیٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو انچائے کریں مکس ویجیٹیبل کی یہ دیلیشیس یونک سی سبسی پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ ٹک کیا اور اللہ حافظ بائی